شاملیکم گائز کیسے ہیں آپ سب بھی لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کر رہی ہوں پیکنگ یہ میرا ولاغ عید سے چاند رات سے ایک رات پہلے کا ہے اور ہم نکلنے والے تھے ناران کے لیے تو میں کرنے لگ ہوں اپنی پیکنگ اور آپ میرے ساتھ بنے رہیں یہ جی کپڑے میں رکھ رہی ہوں بیگ میں اور کچھ کپڑے میں نے نکال کے رکھیں جو بچے راستے میں پہن کے جائیں گے اور میرے آنے والے جتنے بھی ولاغز ہوں گے وہ سب عید کی ہوں گے جی تو ہم یہاں اپنے گاڑی کے ٹائر چیک کروائے اور یہاں سے ٹینگ کی فل کروائے اب ہم آ چکے ہیں خانے وال روڈ پہ اور یہ ہم ہائی وے پہ ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ناران جانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور میں عید کی اور ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کروں گی اور آپ نے میری اون ویڈیوز کو بھی واش کرنا ہے اور پریز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جی تو یہ اب آگے ہے ٹول پلازا اور ہم کچھ ہی دیر میں موٹر وے پہ ہوں گے اب اس ٹائم ہم موٹر وے پہ ہیں اور ہم ریسٹ ایریا کا ویٹ کریں تاکہ ریسٹ ایریا آئے اور انشاءاللہ ہم اپنا روزہ رکھیں سیری کا ٹائم بھی ہونے ہی والا ہے اور جو اب ریسٹ ایریا آئے گا وہ شدید گندے والا ریسٹ ایریا ہے کیونکہ ہم جیسے ملتان سے نکلتے ہیں آگے شورکورٹ اس طرح کے دو ریسٹ ایریا آزاتے ہیں جو کہ بہت ہی گندے ہیں لیکن مجبوری ہم نے روزہ تو رکھ نہیں ہے نا جی تو یہ ہے ریسٹ ایریا اور یقین کریں یہ دو ریسٹ ایریا جب بھی ہم ملتان سے نکلتے ہیں موٹر وے پہ یہ دو ریسٹ ایریا آتے ہیں ان کا مجھے خاص نام تو نہیں پتا لیکن یہ بہت ہی گندے ریسٹ ایریا ہوتے ہیں لیکن ہم نے روزہ رکھنا تھا یہ دیکھیں لائٹ بھی چلی گئی ہے اور ناشتہ سیری کرنی پڑی مجبوری تھی لیکن بلکل پراتھے اچھے نہیں تھی چنے اچھے نہیں تھے اور اب یقین کریں اتنے ایکسپینسف تھے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہم نے روزہ رکھ لیے سیری کر لی اور ہم یہاں سے نکل چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا سفر ہوتا اور آپ کو تو پتہ یہ موٹر وے پہ تو کمال کا سفر ہوتا ہے اور آپ سنائیں آپ کی عید کیسی گزری اب یہ دیکھیں جی یہ والا ریسٹ ایریا آگیا ہے ساہیان والا اور یہ کمال کا ریسٹ ایریا اور میرا فیورٹ ریسٹ ایریا ہے آپ یقین کریں اس سے زیادہ اچھا تو کوئی کلر کاہار کے بھی ریسٹ ایریاز نہیں ہے یہ بہت ہی زبردست ریسٹ ایریا ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے دو گھنٹے سٹیک کیا تھا کیونکہ ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اب ہو چکا ہے دن اور ہم ساہیان والا ریسٹ ایریا کو بھی چھوڑ چکے ہیں اور اب ہم موٹر وے پہ آگئے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی پیاری صبح ہوئی اور آس پاس گرینری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا فیملی کے ساتھ تو ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے اور بچوں کو ویسے ہالی ڈیز بھی نہیں ملتی کہ ہم بچوں کو لے کے جائیں اسی لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں عید پہ ہی بچوں کو مری ناران کا خان دکھا گیا ہیں جی تو اب ہم ٹرن لیں گے اسلام آباد کی طرف اسلام آباد لیفٹ سائٹ پہ ہے اور ماشاءاللہ اور جب ہم اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں تو موٹر وے اور اسلام آباد کے روڈز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے ماشاءاللہ اسلام آباد بہت ہی خوبصورت شہر ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم باہر جائیں گھومیں پھیریں باہر آٹ آف کنٹری جائیں لیکن ہمارا اپنا ملک بھی بہت ہی تیار ہے موسیقی 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 بلکل گرمی نہیں تھی ویسے تو ہم ملتان سے نکلیں اور گرمی نہیں تھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں راستے میں بارش شروع ہو گئی ہے جی تے ہونتے توسی اتنا لمبا سفر میرے نل کی تہتے لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر ملتان سے نران کا سفر بہت لمبا ہے آپ یقین کریں ہم رات کو بارہ بجے نکلیں اور نیسٹ جے ہم پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے جا کے کاغان پہنچے تھے جی اب یہ آگئے کلر کہار کا ریسٹ ایریا اور یہ ماشاءاللہ بہت بیوٹی فل ویو تھا اور یہاں پہ ہم روکے اتنا لمبا سفر تھا تھوڑی دیر ہم نے کہا یہاں پہ بھی ریسٹ کر لیتے ہیں اور چھوٹے بچے جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کچھ کھایا پیا اور کچھ دیر ہم نے یہاں پہ ریسٹ کیا اب ہم پھر سے دوبارہ موٹر وے پہ آ چکے ہیں پلیز 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 میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا درمائیں تو اب ہم پہنچ چکے ہیں کلر کہار اور ماشاءاللہ میں اتنی دفعہ یہاں پہ آ چکے ہیں لیکن اسلام آباد، مری، نران، کغان، کلر کہار جتنی دفعہ دیکھو کام ہے اور دیلی نہیں بھرتا جی تو کلر کہاں رہ گیا ہے پیچھے اب آ چکے ہیں ٹول پلازا اور ہم اسلام آباد میں انٹر ہو چکے ہیں اسلام آباد لیفٹ سائٹ پہ اور ہم نے اسلام آباد نہیں جانا کیونکہ ہم نے جانا ہے نران کغان تو اب ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اللہ تالہ یہاں سے ہم جیسے ہی نکلیں گے ہم اسلام آباد کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے سیدھا جانے نران کغان تو ہم اپٹ آباد والے روڈ پہ جائیں گے ہم آ چکے ہیں اپٹ آباد موٹر وے پہ اور ماشاءاللہ یہاں کا ویو دیکھنے والا ہے آپ یقین کریں جب یہاں کے ویو دیکھو اور اللہ تالہ کی شان دیکھو تو سارے پیسے پورے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جو آسمان تھا اس کا کلر ہی کچھ اور تھا خیر اب ہم آ چکے ہیں اب ہم اپٹ آباد ٹرنل کو کراس کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بیوٹی فول تھا بہت ہی اب ہم سیکنڈ ٹرنل کو کراس کریں گے یہ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن وہ فرسٹ والا ٹرنل کافی بڑا تھا ماشاءاللہ ویو دیکھیں دیو ماشاءاللہ 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 سٹیریا اور یہ بھی بہت پیارا ہے یہاں پہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سٹیک کیا اور پھر اپنی منزل کے طرف روان دواؤں یہاں پہ لگتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں آگئے ہیں ماشاءاللہ اتنی اتنی پیاری جگہ ہے اور اتنی گرینری ہے اور ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے بہت پیاری یہ مان سیرا کا ریسٹ ایری اور یہاں سے بھی بچوں کو ٹک شاپ سے تھوڑی سی چیزیں لے کے دیں کیونکہ ہمارا تو روزہ تھا یہاں پہ بھی ہم موٹر بے کو چھوڑنے والے ہیں اور ہائی وے پہ آنے والے ہیں کیونکہ ہم نے جانا ہے ناران اور ابھی آگے جاکی ہم یہاں سے ٹرن لے لیں گے ماشاءاللہ یہاں پہ بادل دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور آپ پلیز میرے چینل کو ووچ کریں اور مجھے بتائیں کہاں پہ میں غلطی کر رہی ہوں تاکہ میں اپنی غلطی کو صدھاروں اور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور یہ دیکھیں جی اب ہم آ چکے ہیں ناران کی وادیوں میں ابھی ناران تو خیر بہت دور ہے ابھی ہم بالا کوٹ پہنچیں گے اور ماشاءاللہ یہاں کا بہت ہی پیارا ویدر تھا الکیل کی بارش سٹارٹ ہو گئی تھی لینڈ سرائنڈنگ بھی بہت تھی اور یہی پہ ہمیں کسی نے بتایا تھے کہ آگے ناران بند ہو گئے لیکن ہم نے کہا چل کے دیکھیں تو صحیح کہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور تو اس بات پہ پلیز مجھے سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جی تو یہ اب ہم بریچ کروس کر رہے ہیں اور ریور دیکھیں سبحان اللہ جی تو ہم لوگ یہاں پہ واقعی وہی بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے ہمیں ناران نہیں جانے دی ہم کاغان تک گئے تھے لینڈ سلائنڈنگ تھی گلیشئر گیرا ہوا تھا پھر ہم لوگ یہاں پہ آئے شگران میں جو کہ بہت ہی ہائٹ پہ تھا اور بہت ہی دینجرس راستہ تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم گاڑی سے نیچے اتر چکے تھے ہائٹ بہت تھی اور کچھ لوگوں نے گاڑی کو دھکا لگا ہے اور فائنلی ہم شگران پہنچ گئے جب ما شاء اللہ سے اوپر گئے تو کیا ویو دیکھنے والا تھا پہلے تو ہم نے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے کہ ہم نے اتنا دینجرس راستہ چوس کیا لیکن جب اوپر گئے تو سبحان اللہ ایسے ویو تھا جیسے کوئی سینری ہوتی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور پھر ہونے والی تھی شام آدھا گھنٹہ ہم وہاں یہاں پہ رکے اور اتنی ٹھنڈ تھی کہ برداشت سے باہر تھی اس کے بعد ہم نے کوشش کہ ہمارا روزہ تھا کہ ہم جلد جلد یہاں سے نکلیں کیونکہ یہاں پہ گیترنگ نہیں تھی لوگ زیادہ نہیں آئے تھے جس کی وجہ سے سارے ہوتل بند تھے تو یہاں پہ کھانے پینے کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا اور ہمیں کوشش کرنی تھی کہ ہم نے افتاری کرنی ہے یہاں سے ہم جلد از جلد یہاں سے نکلیں یہاں پہ دو تین فیملیز تھی اوپر ہوتل بھی تھے اور یہاں پہ رکنے کے لئے دل بالکل نہیں مانا کیونکہ صرف اس کے آگے تو شگران کے آگے تو کچھ بھی نہیں تھا اور یہاں پہ ہر غوش رائیڈنگ بھی تھی جو کہ ہم نے نہیں لی بہت زیادہ تھنڈ تھی پڑی اس وجہ سے ہمارا دل ہی نہیں کیا اور یہ دیکھیں جی یہ شگران کا اتنا زبردست قسم کا بورڈ لگا ہوا ہے آپ لوگ یہاں پہ آئیں لیکن سٹی کرنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا بہت ہی پیاری جگہ تھی بس اب یہاں سے ہم نے کوشش کی جلد از جلد یہاں سے نکلیں اب یہ ہم بالا کوٹ کے راستے پہ ہیں اور ہم فائنلی یہاں بالا کوٹ سے آگے جا کے ہمیں کوئی ہوتل ملے جہاں پہ ہم نے کافی دو تیم گاڑیاں دیکھی جس کی وجہ سے ہمیں تسلی ہوئی اور یہ اب آگئے نیکس ڈے کھانے پینے کا یہاں پہ ہم نے سپیشل آرڈر کیا تھا کیونکہ یہاں پہ کھانے پینے کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا جی تو آگے یہ میرے روم سے باہر کا ویو دیکھیں یہی روم کے بلکل ونڈو سے باہری ریور تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کمال کا ویو تھا اور کیا وہاں پہ ریور کی آواز تھی ریور کا فلو بہت زیادہ تھا اور بہت زیادہ ہی آوازیں تھیں اور سامنے ہی گلیشئر بھی پڑے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ تھندک تھی اور پانی صاف نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں سے جو پانی گرتے وہ اسی لیے میلہ اور گندہ پانی ہوتا ہے اور جی تو میرا یہ بیالا کوٹ کا سفر یہ میں یہی پہ انڈ کرتی ہوں اور انشاءاللہ میرا نیکس فلوک کشمیر کا ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی